ہلو سٹوئنٹس اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو سواکت ہیں میرے اس چینل بیالوجی میرے ساتھ میں سٹوئنٹ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے ہمارے دو چپٹر پڑھ چکے ہیں جو کہ آپ کی سینٹ ایکس بیو بورٹ جام شروعی کتاب میں سے تھے ٹین کلاس کی سپیشلی ٹین کلاس کی بیالوجی پڑھ لیں اور ہمارا مشین ہے کہ ہم ٹین کلاس کی بیالوجی آپ کے ایکزم سے پہلے ختم کریں اور آپ کو اس کے امپورٹنٹ آپ کو کونسپ دیا جائے جہاں تک مجھ سے کیا جائے گا میں آپ کو کونسپ دوں گا اس کے تو آج ہمارے جو تیسر چپٹر ہے وہ ہے کارڈنیشن کنٹرول اس کے آج ہم صرف انٹرڈکشن لیں گے اس کے بعد ڈیٹر ٹوپک ہمارے اس لیکچر کے بعد آنا شروع جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کر دیجئے کرتے رہیے اور آسو لائک بھی کیجئے پلیز سبسکرائب بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ملکے شیئر کیجئے اس چینل کو تو بیٹا جو ادھر سمجھنے کی بات ہے وہ ادھر سمجھنے کی بات یہ کہ بھائی کارڈنیشن ایک جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم صدح الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کارڈنیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کو پرفارم کرنے کے لئے بہت سائے چیزوں کا استعمال کرنا جیسے کہ اب اس کو ہماری ہیومن لائف میں کیسے اگزیمپل لیں میں بولتا ہوں کہ بھاگنا ایک کام ہے بھاگنے کے لئے کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں آپ کی لیکس آپ کی انرجی یوز ہو رہی ہے میٹابولیزم کیونکہ آپ کا بلڈ کی سپیٹ تیز ہو جاتی ہے آپ کی ہرٹ کی سپیٹ تیز ہو جاتی ہے کارڈنیشن ہے جمارک سے کنٹرول ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ کی کارڈنیشن ہے یعنی کہ بھاگنا ایک فنکشن ہے جس کو پرفارم کرنے کے لئے آپ اتنے سارے آرگنز کو بوڈی پارٹس کو انٹریکٹ کر رہے ہیں یہی کوڈنیشن کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے کوڈنیشن آپ کی جو بک ہے وہ کچھ اس طریقے سے ڈیفنیشن دیتی ہے کہ بیٹا تھوڑا سمجھتے ہیں کہ کوڈنیشن is defined as a process where different units of system work together to perform our meaningful functions بول رہا ہے کہ پوسیز ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ different units of system ہاتھ ہو گئے پاؤں ہو گئے آنکھیں ہو گئے دماغ ہو گیا سب پرفارم کر رہے ہیں ساتھ مل کے together to perform meaningful functions اس meaningful functions کو ہم نے example لیتا ہے run بھاگنا ٹھیک ہے walk کرنا کچھ بھی کرنا آپ اس کے علاوہ کوئی اور example بھی لے سکتے ہیں اپنی بوڈی سے اب ادھر ہم جو basically جو ایک important اس پورے چپٹر کی جو ایک backbone ہے جو کہ آپ کا coordination کا جو چپٹر آگے بڑھائے گی چلائے گی وہ ہے stimulus بھائی یہ stimulus ہے کیا بھائی stimulus ہم کسی بھی ایسی چیز جو indication دے کہ آپ کی بوڈی یا ایک خطرناک condition میں ہے تو آپ کی بوڈی کو ایک stimulus ملے گا ایک reception ملے گی کہ یہ آپ کی بوڈی خطرناک condition میں ہے تو اسی ہی reception کو ہم stimulus کہتے ہیں جیسے کہ ادھر ایک diagram دیئے اس diagram کو سمجھتے ہیں کیونکہ اس پوری تھیوری میں جو لکھا ہے وہ اس diagram میں سمجھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں بڑھیں گے پھر بھی ہم پڑھیں گے اسے انشاءاللہ جیسے کہ اس کیا ہے آپ کی یہ ہیٹ ہے گرم ہو رہا ہے پین کیا ہرا ہے پین گرم ہو رہا ہے آپ نے اس گرم پین کو آگے جلی سے پکڑ لیا بھئی آپ نے اس گرم پین کو پکڑا جلی سے تو ہوا کیا آپ کو بزاہر سے بات ہے گرم میں تو آپ کے ہاتھ جلگا اور آپ نے جلی سے پیچھے ہٹا لیا تو اس اسٹیملیس کی ملا آپ کو سب سے پہلے اسٹیملیس کے چکر میں آپ نے کیا کیا رسپونس کیا اسٹیملیس کے آتی ہے کرمائش ایک ہیٹ تھی اسی طریقے سے اسٹیملیس انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں بوڈی کے اندر کی ایکسٹرنل کنڈیشن کیا ایکسٹرنل کنڈیشن سمجھا تیمپریچر زیادہ ہے تیمپریچر زیادہ ہے تو بوڈی کا تیمپریچر لوگ کرنے کے لیے الگ الگ میکنیزم ہے چاکہ ہم اس سے پہلے والے چپٹر میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ نہیں پڑھا ہے تو آپ میری ویڈیو سیکشن میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ لیکچور دیکھ سکتے ہیں آپ اب جیسے کہ ادھر تھیوری کو بھی پڑھنا ضروری ہے کہ ادھر کر رہا ہے ایٹ ریفرز ٹو اینی فیکٹر وچھ کاؤس چینج ایدھر انٹرنل اور ایکسٹرنل انوارمنٹ آف آرگنیزم بولا کہ کیسا بھی چینج اینی فیکٹر کا ایک اورگنیزم کا کیا کلاتا ہے اسٹیملس یہ بات تا ہوئی کیلئر ہوگی کہ سٹیملس ہے کیا چیز چینج ایڈیٹیکٹیڈ بائی سپیشل سیلس کیا کلاتا ہے آپ کے ریسپٹرز کیا کلاتا ہے کیا کلاتا ہے ریسپٹرز جیسے کہ آہو کے سپٹر جس کا ہم فوٹو ریسپٹر بولتے جن کا کام کیا ہوتا ہے سینسٹیویٹی سینسٹیو اور ٹو لائٹ یعنی کہ لائٹ کو سینس کرتے پچھانتے روشنی کو پچھانتے ہمارے کان ساونڈ کو ریسیف کرتے ہیں سینسٹیو فور ساونڈ جیسے کہ نوس is the chemo receptor ناک کے جو بھی ریسپٹر کو chemo receptor بولتے کیوں 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 وہ سمیل کو پچھانتے ہیں گیس کی کیس کی گیس سے ہم زیادہ پچھان جاتے ہیں اور ٹنگ کے باز بھی ہوتے ہیں chemo receptors ہوتے ہیں جو solids اور liquids کے ٹیسٹ کو پچھانتے ہیں بیٹے کچھ آپ کے ریسپٹرز تھے جو آپ کی باڈی کے اندر سٹیویٹس کو ریسیف کرنے کے اندر کام میں آتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سمجھنے کے لئے بات کافی ہے تو اب ادھر ہم تھوڑا رسپانسو سمجھتے ہیں ہم نے سٹیویٹس سمجھا اب رسپانسو سمجھتے ہیں دیکھیں جب آپ کو میں ادھر تھوڑا لکھتے ہیں اور بتاتا ہوں کہ جب آپ کو ایک سٹیویٹس ملتا ہے جیسے کہ پریویس سلائڈ میں تھا کہ ہیٹ آپ کی کیا تھی ایک سٹیویٹس تھی کیا تھی سٹیویٹس تھی تو آپ نے اس ہیٹ کو سٹیویٹس نے ریسیف کس سے کیا ریسپٹر سے ہاتھ پر جو بھی ریسپٹر کو اس نے اس کو کیا کیا ریسیف کیا اب بھائی اس ریسیف جو ریسیپٹر نے جس بھی ایک سٹیویٹس کو ریسیف کیا ہے اس کو دماغ تاب پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے نا کوئی ایسا رستہ چاہیے جس کم یا کوئی ایسا وے چاہیے اس وے کم کیا بولتے ہیں موڈیولیٹر اور وہ وے کارڈنیشن کے اندر کھلاتا ہے نیورون کیا کھلاتا ہے نیورون نہیں کھلاتا ہے نرف کھلاتی کیا کھلاتی ہے نرف 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 موڈیولیٹر کی طرح کام کرتی ہے جو کیا کرتی ہے کارڈال کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے کارڈال کی اب چیز دیماغ تک لے کر جاتی ہے لیکنم اس کو دیتے ہیں کارڈال کیا کرتی ہے کارڈال کیا کرتی ہے کہ کارڈال کیا کرتی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پر دیجاراتر ایسا جو آپ کو پیچھے اڈدنی موڈیولیٹر کی پیچھے پہلے گیا موڈلیٹر نے واپس دوسرے ہی رستے کے تحت وہ بھی موڈلیٹر تو وہ بھی نرفز تھی جس کے تحت واپس گیا ریسپونس دیا ایفیکٹر ہوا ایفیکٹر کیا ہوا آپ کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا وہ پیچھے ہٹنے ایک ریسپونس ہو گیا تو اس پورے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں فیڈبیک فیڈبیک میکنیزم بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم فیڈبیک میکنیزم تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور میں ایسی بہت سی انٹرسٹنگ سے کونسپ آپ کے جو کے فنڈیمنٹل کونسپٹس ہوں گے ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو آپ مجھے سپورٹ کرتی رہی ہے اور میرے چینل بائیلو جی میرے ساتھ کو سبسکرائب بھی کیجئے اللہ حافظ میں پھر ملتے ہیں ہماری ایک اور ویڈیو کے ساتھ یا لیکچر کے ساتھ